ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا کھانا حکیم شاہد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نسکہ جو کہ ہماری عورتوں ہماری بہنوں ہماری ماں کو جن مسائل کا سامنے ہے یا لکوریا یا پھر اندرونی ورم یا ٹیوبز کی بندش یا پھر پانی کی تھیلیاں یا سسٹ کا ہو جانا یا ٹیوبز کی سوزش یا انڈے کا چھوٹا بننا یا گڑا بننا یا نا بننا اس کے لیے لکوریا چاہے بدبودار ہو چاہے بغیر بھوکے ہو چاہے وہ پتلا ہو لیستار ہو اس کے لیے ایک ایسا نسکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے شادیاں ہو جانے کے بعد ہماری جو بچیاں ہیں ان کو وہ لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں ان کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کو درونی جو ہے وہ پانی کی تھیلیاں ہیں یا آپ کی جو ٹیوبز ہیں وہ بند ہیں ٹھیک ہے نا یا کچھ بلوکے جائے یا کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو لکوریا کی وجہ سے آپ ماں جو ہے وہ نہیں بان پا رہی ہیں تو ان تمام مسائل کا حال جو ہے نا میں نے ایک ایسا نسکہ ایک چھوٹا سا بہت ہی میاری اور سمجھ لے کے اہم نسکہ جو کہ آج کار ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو آج کار مسائل بنے ہوئے ہیں ہوتا کیوں ہے آج کار کی خوراکیں ایسی ہیں بچیاں جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں موویز دیکھتی ہیں یا پھر کہہ لیں کہ زیادہ مرگن گزائے کھانے کے وجہ سے یا پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک جو ہے مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہوتی یعنی کہ وہ جامعہ خوراک نہیں ہے اس میں آپ بہت زیادہ کہہ لیں کہ برگر شوارما جو آج کار چلے ہوئے ہیں ان چیزوں کا استعمال یہ چیزیں ہمارے لیے مجرد سیت ہیں ہمارے لیے نقصان دے ہیں ان کے وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے جامعہ نسخہ کیا نسخہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ نسخہ جس کو بھی دیتا ہوں میں یہ نسخہ دیتے ہوئے جسٹ ان کو سمجھ لیں کہ دس دن کی دعائی دیتا ہوں دس دن سے یہ رام آجاتا ہے بہت ازمودہ اور مجرب ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایسی بچی ہیں جن کے ہاں لاغ نہیں ہو رہی تھی ان کو میں نے یہ دعائی دی یہ نسخہ دیا وہ جو ہے اتنی زیادہ خوش ہے اللہ تعالی نے ان کو اولاد کی نعمت سے وہ بھی جو ہے اللہ تعالی نے ان کو اولاد کی نعمت دے دی ہے اچھا ناظرین نسخہ یہ ہے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں نسخہ سن لیں سب سے پہلے ہے سانگ جراخت ٹھیک ہے سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے یوز کرنے پھٹکڑی دو چیزیں ہو گئی جی اچھا تیسری چیز اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے کمرکس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ماجو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور اس میں آپ نے کستوری جو ہے وہ دو گرام اس کو بھی استعمال کرنا ہے اور لاسٹ میں آگئی ہریڈ ٹھیک ہے جی یہ بس کستوری دو گرام ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دس دس گرام آپ نے لیکن ان کا پاورڈر بنا کے اس کو آدھی چمع صبح آدھی دوپیر آدھی شام صبح لسی کے ساتھ دوپیر کو پانی کے ساتھ اور شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں بہت کمال کی چیز ہے اگر کوئی معلومات بھی لینے ہو تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا 0301 760 802 اسی کے اوپر ورڈ سیٹ نمبر بھی جل رہا ہے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے گوڈ بائی